اسلام علیکم ناظرین ویڈیو کو سکھانے والا ہوں کہ آپ اپنے موبائل فون سے ایک کرکل کا پروپیشنل سکوٹ کس طرح بنا سکتے ہو دوستو ویڈیو کرنے تک لازمی دیکھیں اگر چینل پر نئے ہو تو چینل کو سبسکرائب کریں اور ویڈیو کو لائک کریں شکریہ اگر آپ کو بھی اس طرح پروپیشنل سکوٹ چاہیے تو آپ اس نمبر پر ہمیں سا رفتہ کریں اور ویڈیو کرنے تک لازمی دیکھیں تو آپ لوگوں نے سب سے پہلے پکسلی لیторы کو اپن کرنا ہے یہاں سے کریں اس کے بعد یہاں سے ٹیکس کو بھی موکر اس کے بعد ٹری ڈیٹرز پر کلک کر کے یہاں سے سیسن پر کلک کر کے آپ لوگوں نے یوٹیوب تمنیل سیسن کرنا ہے تو اس کے بعد یہاں سے آپ لوگوں نے فوتورا آئیکن بھااؤ کر یہاں سے آپ کلر بھی چینل کر سکتے ہیں جو بھی کلر آپ لگانا چاہتے ہو جو بھی بیکراؤن میں آپ کلر لگانا چاہتے ہیں یہاں سے سمپلی آپ لوگ ایڈجیس کر سکتے ہیں ایزیلی تو اسی طرح آپ نے ٹیم کی حساب سے آپ لوگ کلر بھی سریک کر سکتے ہیں اور یہاں سے آپ لوگ ایڈجیس بھی کر سکتے ہیں تو اس کے بعد یہاں سے آپ لوگوں نے دوبارہ کلر کو توڑا سا ایڈجیس کریں یہاں سے سمپلی آپ لوگ ایزیلی کر سکتے ہیں نیچ اور حصے کو ترہاں دھرک رکھیں اس کے بعد یہاں سے آپ لوگوں نے میڈل پر آنا ہے یہاں سے شیپ کو سلک کرنا ہے سلک کرنے کے بعد آپ لوگوں نے چھوٹا کرنا ہے تو یہاں سے آپ لوگ چھوٹا کر سکتے ہیں چھوٹا کرنے کے بعد یہاں سے آپ لوگوں نے نیزیا کے قدر کو سلک کرنا ہے جو بھی قدر آپ لگانا چاہتے ہو تو یہاں سے میں نے یلو قدر سلک کیا ہے تو اس کے بعد یہاں سے آپ لوگوں نے تھوڑا سا اس کو ایڈجیس کریں اپنی سب سے تو اس کے بعد یہاں سے آپ لوگ سیمپلی جو نیچے آئیکن ہے آپ اس پر کلک کر کے تو اسے ایڈجسٹ کر رہے تھا ہے کہ آپ کا جو شیپ ہو تو آپ لوگوں کو زیادہ اٹریکٹیو نظر آئیں لائٹ موڈ آپ لوگوں نے آن کرنا ہے تو اس کے بعد یہاں سے دوسرا شیپ سارے کریں تو اس کا کبھی بنا کر آپ لوگوں نے نیچے نیم کے لیے آپ لوگوں نے اسی طرح بلکل چھوٹا کر کے نیم کے لیے آپ لوگ لگا سکتے ہو تو اسی طرح آپ لوگوں نے اس کا بھی کلر آپ لوگوں نے چینج کرنا ہے جو بھی کلر آپ لگانا چاہتے ہو اس کے بعد آپ اس کو زوم کر کے آپ لوگ اسی طرح اس کو توڑا سا ایڈجسٹ کر سکتے ہو اپنی حساب سے آپ لوگوں نے اس کو ایڈجسٹ کرنا ہے تو اس کے بعد یہ کر کے آپ لوگوں نے دونوں کو ایک کرنا رکھان کرنا ہے کنفرمیشن پر کلک کر کے آپ لوگوں نے اوکیہ پکک کرنا ہے اس کے بعد کو اینائیبل کریں اس کے بعد زوم آر کر کے آپ لوگوں نے اس کا گی Competition کیلاریوں کے لیے گہرا کابیاں بنانی ہے بالکل لائنوں میں لائن انowitzارک کریں سب سے پہلے آپ لوگوں نے لائن ایسٹارک کرنا ہے تو لائنوں کے درمیان آپ لوگوں نے اس شیپ کو ایڈجسٹ کرنا ہے شیپ کو آپ لوگوں نے اس طرح کر کے آپ لوگوں نے کابیاں بنانی ہیں جتنے بھی آپ کے لائن rays आप 6 16 11 सकते हो 11 20 काफिया बना सकते हैं इसbreär मेने 11 कौाठ यह बनाई है 12 के पाज यहाँ से इसंप़ली आप लोग सब्क्रफ करा करते हो आप आपने की आशखे एक हम जो बीटीम के नेम जीम छीम तो सब्सक्राइल और ने उसको फॉंड्च करना हैं فانس آپ کے پاس ہے اس کا کدر بھی آپ لوگ چینج کر سکتے ہیں آپنی سبس آپ لوگ کدر رکھ سکتے ہو میں نہیں جلدہ سلک کیا ہے تو اس کے پاس یہاں سے بڑھا کر کے آپ لوگوں نے اوپر ایڈجس کرنا ہی اسی طرح تو اس کے پاس یہاں سے آپ لوگوں نے نیچے آ کے امبوس پر اکلک کر کے آپ لوگوں نے اس کو تھوڑا سا ایڈجس کر رکھ کرنا ہے تاکہ آپ کا جو ٹھیک تھے وہ 3D نظر آئے تو اسی طرح آپ لوگوں نے ایڈجس کرنا ہے تو اس کے بعد یہاں سے آپ لوگوں نے سیسز کو بھی توڑا سا رحمتی کرنا ہے تو اس کے بعد یہاں سے سیپلی آپ لوگ عمپور پر کلک کر کے جو بھی اسل کا لوگا ہے آپ لوگ امپور ک 어� Alberta سکتے ہو تو یہاں سے میری پھر سنیت چل رہا ہے تو اس کے لیے یہاں سے میں ایسے نائن کو کرٹر کر کے اس کا بیاگان ihtوم کرتا ہوں تمہنے کے بعد یہاں سے بتون Popular جیسٹ کر سکتے ہو اس کے بعد یہاں سے آپ لوگ اس کا قدر بھی چینج کر سکتے ہو یہاں پر ملٹی پر کلرز ہے اس کا سٹروک ویڈ بھی چینج کر سکتے ہو تو اس کو یہاں سے سیمپلی آپ لوگوں نے لگانا ہے لگانے کے بعد آپ لوگوں نے تو بیک پر کلک کر کے یہاں پر تو بیک پر کلک کر کے اس کو بیک گرانڈ میں لے جانا ہے اس کا کبھی بنا کر آپ لوگوں نے اس سائٹ پر لگانا ہے اس کو بھی بیک سائٹ پر لگانا ہے تو آپ لوگ تیسر کبھی بنا کر آپ لوگوں نے لیپ سائٹ کے کارنر پر اسی طرح آپ لوگ لگا سکتے ہو یسیلی تو اس کے بعد یہاں سے SIMPLY آپ لوگ نے زوم کر کے تو یسکو لیرکک کرنا ہے لیرکو تو اس کو لک کریں SIMPLY آپ لوگ کو لیا کرنا ہے لک کرنے کے بعد یہاں سے SIMPLY آپ لوگ آپ پیچر import کر سکتے ہو یسیلی پکچر select کرکے آپ لوگ ニس کا سیج کو چھوڑا کرنا ہے社 physically اندر آپ لوگ اسی طرح ایڈیجیسٹ کرنا ہے تو اس کے بعد نیچے آکے شروع پر کلک کر کے سکوینے بل کرنا ہے تو اس طرح آپ لوگوں کے لیے پکچرز کو ایمپورٹ کرنا ہے ایک ایک کلاریوں کے لیے شیف ایمپورٹ کر کے آپ لوگوں نے سائس کو چھوٹا رکھنا ہے اور اس کے بعد جہاں پر سیمپل ہی آپ لوگوں نے شیف کے اندر بلکل اسی طرح ایڈیجیسٹ کرنا ہے تو اسی طرح آپ لوگوں نے گیارہ کلاریوں کے لیے گیارہ جو پکچرز ہے وہ آپ لوگوں نے اس طرح ایمپورٹ کر کے اس طرح آپ لوگوں نے ایک ایک شیپ کے اندر ایڈجس کرنا ہے تو یہاں سے سیمپلی میں نے گیارہ کلاریوں کے لیے گیارہ پکچرز ایمپورٹ کیا ہے اس کے بعد یہاں سے آپ لوگ لاکھ بھی کر سکتے ہیں تاکہ آپ کا ٹائم بچ سکے تو اس کے بعد یہاں سے آپ لوگ easily name بھی لکھ سکتے ہو جو بھی کلاری کا نام ہے وہ آپ لوگ لکھ سکتے ہو تو اس طرح یہاں سے simply آپ لوگوں نے سب کو لاکھ کرنا ہے تو name کو آپ لوگوں نے simply اس name کا کبھی بنا کر ریڈ سر کے کانور پر بھی لگا سکتے ہو name کا کبھی بنا کر آپ لوگ نیچے کلاریوں کے لیے جو name ہے وہ آپ لوگ لکھ سکتے ہو تو اس کو سیٹس کو چھوٹا کر کے آپ لوگوں نے زوم کرنا ہے زوم کرنے کے بعد یہاں سے simply آپ لوگوں نے اسی طرح کلاری کا نام لکھنا ہے جو بھی کلاری ہو آپ لوگ اس کا نام بھی easily لکھ سکتے ہو تو اس کا سیٹس کو چھوٹا کر کے آپ لوگوں نے اس طرح لگانا ہے اس کے کپی بنا کر جو دوسری کلاری کا نام ہے وہ آپ لوگ بھی اس طرح لکھ سکتے ہو تو اسی طرح آپ لوگوں نے سب کلاریوں کے لیے جو نام ہے وہ آپ لوگوں نے اس طرح ایک کر کے کپی کرنا ہے اور اس کے بعد شیپ کے اندر ایڈجس کر کے آپ لوگوں نے نیم کو چینج کرنا ہے تو اسی طرح آپ لوگوں نے بلکل گیارہ کی لڑیوں کے لیے بلکل اسی طرح آپ لوگوں نے نیم لکھنا ہے تو اس کے بعد یہ حاسی سیمپلی آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں اس کے بیش شروع بھی آپ لوگ انیبل کر سکتے ہیں تاکہ زیادہ اٹھریکٹیو نظر آئے تو اس کے بعد تریرہ پر کلک کر کے ایمپورٹ پر کلک کریں اس کے بعد کسٹم پر کلک کر کے آپ نے آلٹرہ سرک کریں شکریہ